دکشید جی آپ کا بھی سواگت اثر دکشید جی سواگت اثر آپ کا اینوی نیوز چینل میں سر ساری جانگاری کی ایکسٹی میں پولی برک کی جو یوجنا آئی آپ کے جو یوجنا سرکار کے تھی کس طرح سے آپ نے اسے آگے بڑھایا بچوں کو کہاں کہاں تک ہارے ہیں نگر پہنچائیت کی بات کر لیں اگر آج یہ خبر جو ہے دنیا تک جاتی ہے لوگوں تک جاتی ہے تو ناکیور یہ پپرولا گیا بیائینات کی بات ہوگی بلکہ اپمنڈل کا ہی نہیں بلکہ جو بھی خبر کو دیک دیکھے گا جرور یہ کہانا چاہے گا کہ پولی برک سے جو اپنا پریابان کو بھی اس رکشا دے سکتے ہیں سر پوری پوری جانگاری شیپ میں چاہیے سر پلیز سر سب سے پہلے تو میں اینوی چینل کا دنیاواد دیتا ہوں جو انہوں نے آج پریابان سے سماندیت اس دنبھیر مدے کو اپنے چینل میں ستھاند دیا تو یہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں اسے پولی برک کا نام دیا گیا ہے پولی برک کا نام دیا گیا ہے پولی برک کی ایک برک ایک اینٹ کہہ لیجئے اور یہ برک کا یہ نیوارن کرتی ہے ہمارے سماج میں جو نون ریسے کے پلاسٹک ہے سنگل یوز پلاسٹک ہے اس کے نیوارن کا یہ بہترین نوپی ہو گئے اور میرے یہ معاملہ سنگیام میں آیا تھا مجھے یاد ہے وہ دن جب منڈی میں میں پوسٹیٹ رائزے سنیٹری سپیکٹر تو ہمارے پورو ڈائریکٹر آر کے پروتھی جی نے اپنے ہاتھ میں یہ برک اٹھایا تھا اور انہوں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا تو میں نے سمجھا کہ ہمارے اتنے بڑے عدیکاری اپنے ہاتھ میں ایک بولی برک لے کے یہ میسیز دے رہے ہیں کہ اس سے ہم کیسے پلاسٹک سے نیوارن کر سکتے ہیں تو یہ دل پہ لگ گئی ہمارے اور ہم نے کہا کہ یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے ہمارا کام کرنا ہمارا پلاسٹک پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں سوشتہ پہ ہم کام کر رہے ہیں تو کیوں نہ اس کو ہم اپنے لائف سٹائل میں اس کو ایڈ کر لیں اور لوگوں میں جاگ رکتہ ایک اس کے محیم جاگ رکتہ کھلائی جائے لوگوں کے من میں ستسک میں ایسا بیچار ڈالا جائے کیونکہ وہ ایک آئیڈیا ایک بچے کی دیماغ میں آیا وہ آئیڈیا اس کے لائف ٹائم کے لیے وہ کریانویت ہو جاتا ہے جس بچے نے اپنے گھر میں اس ٹائپ کی پولی برک بنانی سٹارٹ کر دی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ بجرگ ہو جائے گا بڑا ہو جائے گا پرنتو وہ پلاسٹک لٹنگ نہیں کرے گا فہکے گا نہیں تو یہ بہت بڑا پریورتن ہمارے سماج میں آ سکتا ہے پولی برک کیوں لے کے اب بات آ جاتی ہے کہ پولی برک بن گیا گھر گھر میں پولی برک بننا سٹارٹ ہو گیا اس کے بعد ہم پولی برک نگر بنچیت اس کا کرے گی کیا تو اس پہ مدد پہ آیا جاتے ہیں کیونکہ اس میں سرکار کی بائی بیک پولسی سرکار نے لانچ کی ہے تو بائی بیک پلاسٹک بائی بیک پولسی میں سپسٹ آدیس ہیں کیونکہ جو ہم نے آم یوزر سے آم ہاؤس ہولڈ سے ہم نے پلاسٹک لینی ہے تو اس کا ہم پجتربے کیلو کے ساتھ سے رٹن کریں گے تو یہ آم آم گھٹلیوں کے دام والی کعوت یہاں لکتی ہے کیونکہ گھر گھر میں جب یہ پولی برک بنے گا تو لوگوں کو اس کا انسینٹی ملنا بھی ہم سنشیت کریں گے اور یہ جو پولی برک ہمارے پاس سٹاک ہمارے پاس جمع ہوگا ان فیوچر ہم اس پولی برک سے کسٹکشن ورک میں اس کا یوز کریں گے اور جیسے جیسے پولی برک ہمارے پاس سٹاک میں آئے گا ہم وارڈ لیول پہ ہم اس کے بنچیز سی سی ورک کے ساتھ اس کو ملا کر کے آم بزرگ بچوں کے لیے سبح مورنی وارک میں جاتے ہیں لوگ تو بینچیز بڑے سندر بنچیز بنیں گے اس کے بڑے دیکھنے بھی سندر لگیں گے اور اس کی لائف بھی بڑی ہوگی اس کی اور اس میں بیٹھنے کے لیے اوپر گنے نائٹ سٹون جب لگے گا اور نیچے پلاسٹک یوز ہوگا تو ایک آم جن میں ایک میسیز کا کام بھی کرے گا کہ نگر بن چیت پلاسٹک کے بارے میں کتنا سنجیدہ ہے کتنا گمبیر ہے اور کیسے لوگوں کو جوڑ کر کے اس کام کو آگے دشا دے رہی ہے جیسے جیسے محیم یہ بڑھتی جائے گی لوگ یہ جاگرک ہوتے جائیں گے اور یہ کٹھے کرتے جائیں گے سر اس میں کوئی آئے کا سادن بھی ہے آئے کا سادن اس کو سرکار نہیں مانتی ہے یہ ایک ویباسطہ کا پرشن ہے پرابندن کا پرشن ہے تو گاربیج پرابندن میں پلاسٹک پرابندن جو ہے بڑا ہوت ایشو ایش کی ریٹ میں اگر آپ مان کے چلیں کہ یہ جو ہمارے گاربیج مینجمنٹ میں جو ہمارا بائیڈگرل ویسٹ میں یہ جو نون بائیڈگرل ویسٹ جب ملتا ہے آپس میں مکس ہو جاتا ہے تو گاربیج مینجمنٹ کی پروسیسنگ میں بہت بڑا بادک ہوتپند کرتا ہے تو جب ہمارے پاس یہ پلاسٹک مینجمنٹ کا ایک بہترین منچ تیار ہو جائے گا ہم نون ریسیکل پلاسٹک کو ہم نون بائیڈگرل ویسٹ کو ہم اس طرح پولی برک کے روپ میں ہم منائیں گے تو ہمارے پاس آنے والے ٹائم میں ایک بیابستہ قائم ہوگی بائیڈگرل ویسٹ کے لیے بائیڈگرل ویسٹ اور اس میں پروسیسنگ الگ ہوگی اور یہ پلاسٹک مینجمنٹ کی الگ تیوری ہے دھنیاباد جانگاری دینے کے لیے